اسلام علیکم ویبرز علیس کلین سٹیٹ اینڈ بیلڈرز بیریٹرون کرچی کے پلیٹ فارم سے میاں آریف آج پھر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں ایک بڑی زبردست اور عالی شان انویسمنٹ آپ کو دینے کے لیے جوانا یہ آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں اور یہ پریشنٹ سیون کا جو ایریا ہے جیسے یہ پریشنٹ سیون سے آپ اینٹر ہوتے ہیں تو یہ سامنے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ایریا ہے یہاں پر آپ کو یہ ساری بلے وارڈ مل رہی ہیں اور یہ سامنے ایک بڑا ہی لگزری اور خوبصور جوانا یہ پارک بہریہ بنانا شروع کر چکا ہے اور یہ پارک جیسی بنے گا اس ایریا کی جو ہے اور جوانا وہ انشاءاللہ لک نکلائے گی اور یہاں پر آپ نے جیسے اپنے آپ کو پریشنٹ سیون میں اینٹر کیا اور اس کے بعد بڑی خوبصورت اور عالی شان انویسمنٹ جو کہ ایک ہزار گز کا جبنگلہ ہے بڑا خوبصورت ہے تو یہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل ویڈیو جوانا آج سینڈ کر رہا ہوں آلرڑی میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھیجی تھی جس میں میں نے یہ شوک کیا تھا کہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل کی ویڈیو ایک دو دن بعد بھیجوں گا تو آج میں نے یہ سوچا کہ یہ میں ویڈیو آپ کے لئے بھیجوں اب یہ ماہ رمضان جوانا وہ چل رہا ہے اور اس کے جو لاسٹ ڈیز چل رہے ہیں منشاء اللہ یہ پتہ بھی نہیں چلا گزر گیا اچھا اس ایریا کے حوالے سے میں تھوڑی آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی جو سٹارٹ کے اندر بیریہ ٹون کا ایریا ہے پریشن نائنٹین ہے وہاں جو ٹو بیڈ اپارڈوین بنے ہوئے ہیں وہ گرانڈ پلس سکس والے ہیں سارے اور ان کی جو ٹوپ فلور کی چھت ہے وہاں کی چھت اور یہاں کا گرانڈ لیول یہ برابر ہے تو یہ آپ سمجھیں کہ اس ایریا کو بیسیکلی ہائٹڈ ایریا کہتے ہیں اور یہ بہریہ ہائٹس کے نام پہ جو یہاں پہ بہریہ نے پروجیکٹ دیا تو اس کی ریزن یہی تھی کہ یہ ہائٹڈ کا علاقہ ہے یہ اس کے سامنے آپ کو بہریہ ہائٹس جو نظر آ رہے ہیں اور بڑے زبردست اور یہ جو ہے کھلے کھلے آبارڈمنٹ بہریہ نے بنائے ہیں تو یہ ایریا بھی ماشاءاللہ بڑا پرفیکٹ ہے میں آپ کے یہ جو انویسمنٹ ہے آپ کو دخاروں ایک ہزار گز کا خوبصورت یہ بنگلہ ہے اور اس سٹیج کے اوپر بہت ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہماری فیملی کی کچھ مرضی ہو ہماری مرضی ہو ہماری چوائس پہ کوئی چیزیں لگیں پینٹ ورک ہو گیا اس میں گھر میں جو ایسیسریز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ہو گیا تو اس ویلے کا جو کام ہے وہ نائنٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہے اور آلموسٹ ٹین پرسنٹ رہ گئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں اس سٹیج پہ آپ ہماری ساتھ یہ ڈیل کریں پھر اس کے بعد آپ اپنی چوائس پہ بھی کچھ چیزیں جو آنا ہو اس کی لگائیں یہ ساٹھ فٹ کی روڈ ہے اور آپ کے گھر کے باہر آپ دو گاڑیاں جو ہیں بڑی کھڑی کر سکتے ہیں یہ آپ کے دروازے کے سامنے اتنی سپیس ہے کہ آپ روڈ سے ہٹ کر دو گاڑیاں اپنی یہاں پہ کھڑی کر سکتے ہیں بہ آسانی میں آپ کو انشاءاللہ گھر کے اندر کا جو گیراج کا محول ہے یہ بھی دکھاتا ہوں اور باقی اس کی تفصیلی ویڈیو بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہ اس کا مین گیراج ہے اور یہ بہریہ ٹون کی ایلیویشن کے مطابق یہاں پہ گارڈن بھی دیا گیا ہے اور یہ اس کا ایلیویشن آپ دیکھ لیں مانشاءاللہ بہت ہی کمال کا ہے بڑا خوبصورت ہے اور اس گیراج میں آپ بلکل ایزیلی تین سے چار گاڑیاں آپ پار کر سکتے ہیں اور یہ بلکہ آپ کی سائیڈ پہ گلی بھی یوز ہوتی ہے اگر آپ کو چھوٹی گاڑی آگے لے کے جانا چاہے وہ بھی لے کے جا سکتی لیکن بڑے آرام سے آپ ایک گاڑی ادھر بھی کھڑی کر سکتے ہیں تو اوورال تقریباً کوئی سات گاڑیوں کی کار پارکنگ بہ آسانی اس گھر میں بنتی ہے اور بہریہ ٹون کا جو سکوٹی سسٹم ہے وہ ماشاءاللہ ویسے بھی بہت اچھا ہے اگر آپ یہ چاہیں کہ ایک آدھ گاڑی آپ بہریہ ٹون کے باہر بھی دو کھڑی کرنا چاہیں تو اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے یہ گھر جو ہے نا ماشاءاللہ چھے بیٹ روم کا ہے ڈرائنگ ڈائننگ بڑے زبردست لگزری قسم کے کیچن اور بہت کچھ اس کے اندر ہے انشاءاللہ بھی دیکھتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آج ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ پہلے کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو انشاءاللہ ہم آپ کے لئے بھیجتے ہیں تو آپ خریدیں یا نہ خریدیں لیکن ہمارے لئے بڑے محترے میں ہمارے کلائنٹ ہیں ہمیں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ آپ کی محبت ہے تو آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے کوئی اوورسیز لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں ہیں تو ان کو اس ویلے کی ویڈیو کا لنک ضرور سینڈ کریں اوورسیز لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھی ڈیل کریں تو انشاءاللہ اس ڈیل کے اندر ہم آنر تو آنر آپ کی میٹنگ بھی کروائیں گے آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں تو انشاءاللہ اس کی آنر کے ساتھ ڈائریکٹ میٹنگ کرا کے آپ کی ہم ڈیل کرائیں گے یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو بحریہ ٹون کے مطابق جو ایک ہزار گز کا گھر ہوتا ہے اس میں تینوں سیڈوں پر آپ کو گلی چھوڑنی پڑتی ہے اور وہ بڑی وسیع گلی ہوتی ہے یہاں پر آپ اس گلی میں پہلے آئے ہیں تو میں آپ کو یہ آوٹر کا ایریا ہے اس لیے ریویو کرا رہا ہوں کہ آپ کم سے کم پھر یہ فیصلہ کرنے کے اس حق میں ہوں گے کہ آیا کہ ہم اس گھر کو خریدیں تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں آوٹر سیڈ کیسی ہیں تو یہ جو ایریا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ یہ آپ کا سرونٹ ہے سرونٹ کا واش روم بھی ہے اس سرونٹ میں کم سے کم بھی چھے سے سات لوگ آپ کے رہ سکتے ہیں جیسے سنگل سنگل لوگ ہوتے ہیں تو چھے سات لوگ بھی رہ سکتے ہیں باقی آپ کی اپنی وہ چوائس ہے کہ آپ کتنے لوگ رکھنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کا لانڈری ایریا ہے اور یہ جو آپ کا دروازہ ہے یہ آپ کا جو کچن سے ایک جو کے لنک دیا ہوا یہ دروازہ آپ کا کھل رہا ہے تو یہاں تھوڑا اور ویو کرتے ہیں بیک سیڈ بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور یہ گھر انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے کے بلکو قریب ہے آخری مراحل میں ہے تو اس میں یقیناً بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر بندی کی یہ خوش ہوتی ہے کہ میں اور میری فیملی ہم مل کر کچھ چیزیں چوائس کریں یہ سارا بیک سیڈ پہ دیکھیں یہ بہت بڑی گلی ہے بیری اٹرن کی ایلیویشن کے مطابق یہ بھی تو یہ بھی آپ کو چھوڑنی پڑتی ہیں تو اس کی جتنی بھی چیزیں جو ابھی رمیننگ ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ سے ڈسکس کر دیں اور تفصیلی ویڈیو اس کی دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ملک سے باہر بھی ہیں یا پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہیں تو اگر آپ اس ویلے کے حوالے سے کمپلیٹ انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں تو میں کافی ڈیٹیل آپ کو بتا بھی چکا ہوں جو کہ آوٹر سیڈ کی اور انشاءاللہ انر سیڈ کی بھی آپ کو بتا رہے ہیں یہ دیکھیں جی مانشاءاللہ بڑا زبردست محول ہے بڑا کھولا کھولا گھر ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ ویلا پرچیز کریں اللہ تعالیٰ ان کو یہ انجوائے کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ان کے لئے بحث رحمت بھی ہو اور یہ ہم میں ان گیراج پہ دوبارہ پھر واپس آگئے گھوم کے اور یہ میں سب سے پہلے آپ کو جو دکھا رہا ہوں کہ یہ جو دروازہ ہے یہ آئی تینک کوئی دس سے گیارہ فٹ کی ہائٹ کا جو اس کا مین ڈور ہے ابھی اس کو پولش ہونے والی ہے یہاں بھی آپ کی چوائس ہو سکتی ہے مرضی ہو سکتی ہے تو یہ چیزیں آپ کو میں وہ دکھا رہا ہوں کہ جو کہ آنے والے ہر بائر کی خاش کے مطابق ہوگا کچھ فرنٹ الیویشن کے جو پینٹ ورک ہیں اس میں آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے وہ بہریٹون کی الیویشن ہے اس کے اوپر جو آنے آپ کوئی چینجز نہیں کر سکتے جیسے یہ ٹائل ورک ہے اور یہ جو پینٹ کا ہے یہ پھر ٹائل ورک ہے تو یہ جو چیزیں یہ بہریٹون کی الیویشن میں اپروو ہیں جیسے ہم اس مین ڈور سے اندر داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کی اپنی مرضی جو آنے وہ چل سکتی ہے تو اب انشاءاللہ اندر کا اس کا جو آنے وہ کمپلیٹ ریویو کرتے ہیں آپ نے یہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے تو پھر ہمیں آپ نے ریمارکس بھی دینے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور یہ بنگلہ کیسے لگا جیسی آپ گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو یہ آپ کو اوپن سپیس مل رہی ہے مانشاءاللہ بہت زبردست سامنے والا دروازہ آپ کا آپ کے گھر کی طرف کھل رہا ہے اور یہ دروازہ جو ہے یہ آپ کا ڈرینگ روم کی طرف کھل رہا ہے تو دونوں دروازوں کی جو ہائٹ ہے آٹھ فٹ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جتنا بھی ایریا ہے اس کے جو گھر کے اندر کا جو کورڈ ایریا یہاں پر آپ کی چوائیس جو ہے نا وہ چل سکتی ہے یہ دروازہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا جو کہ سامنے والا ان کی ہائٹ یہ دروازوں کی ہائٹ جیسے آٹھ فٹ ہے اور اس دروازے کی جو ہائٹ ہے یہ آلموسٹ دس فٹ ہے گیارہ شہد نہیں ہوگا دس ہوگا دس کمپلیٹ ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا جو دروازہ ہے یہ پوڈر روم ہے آپ آنے والے مہمانوں کے لئے جیسے واش روم کی سولت دی جاتی ہے تو یہ بہت بڑا سائز ہے یہ سامنے اس کا ڈرینگ روم کا دروازہ اور یہ اس کے سامنے پوڈر روم یہاں سے سیڑھیوں اوپر جا رہی ہیں انشاءاللہ ہم اوپر کا ایریا بھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے میری کوشش ہے کہ آپ کو نیچے والا پوزشن کمپلیٹ دکھا دوں ماشاءاللہ جی بڑا پیارا گھر ہے بڑی پیاری لکھ نکلی گئے اس کی اور ابھی تو فنشنگ چل رہی ہے یہ سامنے آپ دیکھیں جی وینڈو کا سائز فل بہریٹون کیلیویشن کے مطابق یہاں پر پیٹ ورگ یا جو بھی ہیں چیزیں وہ آپ اپنی مرضی کے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی گھر کے اندر گئے رہی ہے یہاں بہریٹون آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا ماشاءاللہ کیا بات ہے جی اس کے اندر آپ کی تقریباً کوئی تین بائی چھے کی آپ کی ٹائل جو آنا وہ لگائی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر کی ٹائل ہے جو کہ ہر انٹیریر پہ بڑی سوٹ کرتی ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے تین بائی چھے کی ٹائل اور یہ جو ایریا ہے یہاں پہ آپ کی جو ہے دو بائی چار کی یہ ٹائل ہے تو یہ آپ کے ڈرینگ روم کو اور گھر کو لنک کرنے کے لیے یہ بھی آپ کا دروازہ ہے یہ جو ہے اب میں آپ کو گھر کے اندر کی جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس کی ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ آپ کا ٹی وی لاؤنچ جو کہ کمال کا سائز ہے ماشاءاللہ یہ آپ کا سٹنگ ایریا یہاں آپ کی چوائس ہے آپ دس سٹر سوفر لگائیں بارہ سٹر لگائیں چودہ سٹر لگائیں تو یہ ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست اور عالی شان جوانا بیو اس کا بنے گا تو یہ ایک ایسی سٹیج ہے کہ جہاں پر آپ اپنی مرضی کے پینٹ بھی کرا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس گھر میں آپ کی چوائس کی ایکسیس آپ کو دی جائے گی یہ سامنے اس کا کچن دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ مین چیز ہے جو کہ ہمارے جو گھر میں فیملیز ہیں ان کی یہ دیکھنے والی ہوتی ہے یہ کچن کا یہ مایکرو ویو اومن وغیرہ یہ اس کی جو انہیں انسٹال کر دیے گئے ہیں اور یہ آپ کا ایک جو کہ ڈائنک سیٹ اپ ہوتا ہے کچن کے اندر تو یہ آپ کی اس کے اوپر منیموم آپ کی کوئی تقریباً آٹھ چیر کی سیٹنگ ہے یہ فریج کا ایریا ہو گیا اس گھر کی جو لائٹ ہے وہ کسی وجہ سے آن نہیں تھی تو مجھے یہ ویڈیو ضروری بنانی تھی کیونکہ رمضان کے جو لاس ڈیز چل رہے ہیں عید آ رہی ہے تو بہت سارے لوگ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو خریدنے کے لیے بھی ہمیں کول کرتے ہیں تو یہ مجبوری تھی اس کی ویڈیو بنانی ہے یہ کچن کا ایریا آپ نے دیکھ لی ہے اور ڈرٹی کچن کا ایریا بھی یہ ہے ہم دروازہ کھول رہے ہیں یہ آپ کا ڈرٹی کچن کا ایریا ہے اس کا جو وڈ ورک ہے یا جو اس کی اسیسریز ہیں یا جو بھی اس میں کام کیا گیا ہے جو ٹائل ورک سارا وہی کیا گیا جو پورے گھر میں ہے جو مین کچن میں کیا گیا ہے اور یہ ڈرٹی کچن سے آپ کا ایک رستہ جوانا دروازہ باہر بھی جا رہا ہے آپ کے گھر کی جو باہر گلی ہے اس میں یہ ڈرٹی کچن سے ایک دروازہ بھی جا رہا ہے اور ایک دروازہ آپ کا یہ مین کچن سے بھی باہر جا رہا ہے یہ دروازہ بھی آپ کھولیں گے تو آپ باہر گلی میں جا سکتے ہیں اور یہ سامنے جو اس کی ایسیسریز جو ہے وہ ہونٹ بغیرہ یہ بھی لگا دیا گیا ہے کوکنگ ریج بھی لگا دیا گیا ہے نائنٹی پرسنٹ یہ گھر کمپلیٹ ہے ٹین پرسنٹ بس یہ ہے کہ فائنل پینٹ میں اگر آپ کرانا چاہیں گے تو وہ انشاءاللہ ہوگا کچھ لائٹس کی جو کہ آپ کی چوائس کی انٹیریر کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اچھی اس گھر میں ٹوٹل چھے بیڈ روم ہے دو بیڈ نیچے ہیں اور چار بیڈ اوپر ہیں یہ گرونڈ فلور کا بیڈ ماشرہ جی بڑا زبردست سائز کیا بات ہے بیڈ پلس سیٹنگ ایریا اور یہ سامنے لیڈی کا پوائنٹ اور یہ آپ کا ڈریسنگ ایریا اور یہ آپ کے گھر میں ہی آپ کے لئے کبرز ہیں آپ یہاں جوتے رکھ سکتے ہیں کپڑے رکھ سکتے ہیں اپنی چیزیں جو آنا آپ رکھ سکتے ہیں ماشرہ اللہ اسی بیڈ روم کے ساتھ یہ ایریا بھی اٹیچ ہے جب ہم واشروم کی طرف آئے ہیں تو یہ ایریا آپ کو مل رہا ہے یہ اس کا واشروم بہت بڑے بڑے واشروم ہے جی یہ ماسٹر بیڈ ہے کیونکہ میں آپ کو دخوا رہا ہوں تو آپ کو آلماسٹ اس گھر میں ماسٹر بیڈی ملے گئے سارے یہ کموٹ ایریا ہے یہ آپ کا شاور ایریا سیپرٹ کیا گیا ہے میں آپ کو دوسرے بیڈ کا بھی ریویو کرا رہا ہوں ماشرہ اللہ وہ بھی بہت ہی کمال کا ہے سامنے یہ بیڈ پڑا ہوئے اوپر آپ کا ایسی اور یہ سامنے آپ کا ایل ایڈی پوائنٹ یہ ایل ایڈی اس بیڈ کے لحاظ سے میبھی آپ کو چھوٹی لگے یہاں پر آپ ستر انچ سو انچ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ بیڈ کی سپیس کے مطابق آپ کو ایل ایڈی لگانے پڑے گی ماشا اللہ کیا بات ہے یہاں پر بھی سیم وہی چیز ہے ڈریسنگ ایریا یہ آپ کے لیے ساری چیزیں شو کی گئے ہیں رکھ کے اور یہ پھر وہ جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ وہاں پر بھی کپڑے بگارہ رکھنے کے لیے آپ کے بستر کمبل جیسے اوٹ سیزن ہوتے ہیں وہ چیزیں رکھنے کے لیے اور پھر یہ آپ کا جو ہے واش روم کے لیے میں ہم آ رہے ہیں تو یہ جیسے ہم واش روم میں آ رہے ہیں اس سے پہلے پھر آپ کو یہ چیزیں مل رہی ہیں واش روم اس گھر کے اور بیڈ بہت کمال کی جو کہ یہ اس کی انہوں نے فیزی بیلٹی بنائی ہے یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں واش روم کے باہر آپ کو مل رہی ہیں اور یہ دیکھیں جی اس ماسٹر بیڈ کا کیا واش روم ہے جی کیا بات ہے کیا سائز ہے یہ آپ کا شابر ایریا سیبرٹ کیا گیا ہے اور یہ ٹائل ورک آپ دیکھیں کیا بات ہے بہت پیارا شاندار یہ ویلہ ہے اور بڑے بڑے مہنگے دروازے بھی اس میں ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویلے کو ایک تفاہ وزٹ ضرور کریں میں آپ کو بہت ریٹیل سی یہ ساری چیزیں دکھا رہا ہوں آپ کا یقیناً ٹائم بھی لے رہا ہوں ویڈیو لانگ ہو رہی ہوگی لیکن یہ میری مجبوری ہے یہ دو بیڈ کا ایریا میں نے آپ کو نیچے کا دکھایا ہے اب ہم اوپر کا چار بیٹ کا جو پورشن ہے وہ دیکھتے ہیں تو میری آپ سے سرگزارش ایک ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن بھی کلک کریں بہریہ ٹون کراچی یہ حوالے سے تمام تار ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کو نوٹیفکیشن انشاءاللہ ملے گا تو ماشاءاللہ یہ بڑا ہی خوبصورت ایریا ہو گیا یہ جیسے ہم اپر پورشن پہ آئے ہیں ابھی تک ہم کسی بھی روم میں داخل نہیں ہو گئے لیکن یہاں پر یہ آپ دیکھیں سپیس ماشاءاللہ اگر آپ یہاں پر بیٹھیں گے تو یہ آپ آؤٹر کا ویو بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے یہاں پر ہم چار بیڈ روم دیکھیں گے یہ دروازی کی ہائٹ بھی آٹھ فٹ کی ہے اب ہم اوپر والے پورشن کے اندر داخل ہو گئے ہیں یہ آپ کو ٹی وی لانچ سٹنگ ایریا یہ مل رہا ہے اور یہاں پر سامنے ایک چھوٹا سا کچن بھی آپ کو ملے گا اس کے لیے جو انا یہ سیٹنگ ساری چھوڑ دی گئی ہے تو یہ انشاءاللہ یہاں پر کچن کی ایسیسریز لگیں گی یہ بھی آپ کی چوائس کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں اس پر یہ سٹنگ ایریا ہے اور یہ جو سیڈی ہیں چھت پر جا رہی ہیں انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی انشاءاللہ اس پر ڈسکس کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے سٹور روم دکھا رہا ہوں یہ کافی بڑا سٹور ہے یہ اپر پورشن میں آپ کو دیا گیا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کا اوپر کے پورشن کا بیڈ روم نمبر ون دیکھ رہے ہیں اور اس گھر کا تیسرا بیڈ ہے اس کا سائز بھی دیکھیں اور اس کے اندر جو ٹائل لگی ہوئی ہے یہ بھی تین بائی چھے کی ٹائل ہے اور یہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے جناب تین بائی چھے کی ٹائل ہے یہ سامنے آپ کا ایل ایلی پوائنٹ کیا بات ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے یہ آپ کا ہم واشروم کے ایلیے میں جا رہے ہیں تو یہ آپ کو رستے میں ایک سپیس مل رہی ہے واشروم کے جو کہ جانے سے پہلے یہاں پر آپ کا جو کبرز بنیں گی یہ جگہ یہ بھی آپ اپنی چوائس پر بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کیسی کبرز بنانی ہے اور یہ واشروم کا سائز دیکھیں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے بڑا زبرز جناب کھلا کھلا سائز دو بائی چار کی ٹائل ان کی آپ کو اگر ڈرائنگ چاہیے ہوگی تو میں آپ کو اس کی ڈرائنگ بھی پیچ دوں گا کہ آپ کو ایکزیک بیٹ کے سائز پتہ چل دیں گے کیا ہے یہاں پر جو کبرز بنیں گی آپ کی چوائس پر بنیں گی اس لئے یہ جگہ چھوڑ دیں گی ہے پورا گھر ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں لیکن جو یہ گھر بنا رہے ہیں وہ ہمارے بڑے اچھے انویسٹر ہیں ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ میٹنگ کروا کے آپ کی ہم یہ ڈیل کرائیں گے یہ اس گھر کا چوتھا بیٹ ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ اور یہاں پر بھی آپ کو یہ ساتھ اوپن سپیس دیگی ہے جو کہ اس بیٹروم کے ساتھ یہ ٹائج ہے سوری یہ سٹور یا کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں کوئی اپنے پرسنل یوز میں جیسے اپنا آفیس سا بنا سکتے ہیں چھوٹا سا آپ کا یہاں بار آفیس بن سکتا ہے یا آپ کے جو زیر استعمال میں جس طرح بھی آئے ہیں یہ واش روم کا ایلیا ہم آ رہے ہیں یہاں پر یہ کبرز یہ بنا دی گئے ہیں کپڑے رکھ سکتے ہیں جوتے رکھ سکتے ہیں اور یہ جو گلاس آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے واش روم کے اندر انسٹال ہوں گے یہاں پر یہ آپ کو یہ پوٹا کا جو کہ واش بیسن ملا ہے اور یہ دو ہیں اب یہ جیسے گلاس پارٹیشن ہوگی اور یہاں پر کموڈ کی فٹنگ ہوگی سیٹ پر اور یہ میں آپ کو اس گھر کا پانچویں بیٹ دکھا رہا ہوں اس کا سائز بھی دیکھیں جی پرفیکٹ کیا بات ہے یہ سامنے اس میں جو یہ ایلی ڈی کا پوائنٹ ہے اس کو ذرا اور طریقے سے بنایا گیا ہے یہ وڈ ورک ہے نیکی دروز ہیں اور یہ بھی ایک کمال کی چیز ہے یہ بہت ساری چیزیں جیسے میں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ کی چوائس پر بھی ہو سکتی ہیں یہ بھی اسی طرح آپ کا جو بیٹ روم کے ساتھ آپ کی یہ سپیس اٹیچ ہیں ڈریسنگ کے لیے کہہ لیں یہ ہوتا ہے تو یہاں پر یہ پھر آپ کا جو ہے ڈریسنگ کے لیے پورا آپ کا جو ڈریسنگ ٹیبل پڑا ہوا ہے اور یہ واش روم کے لیے میں ہم آتے ہیں تو پھر ایک اور آپشن آجاتی ہے یہاں پر آپ کے وہی کپڑز ساری کپڑوں کی جوتوں کے اور یہ آپ کا واش روم زبردست کمال کا سائز ہے اس واش روم کی لائٹ آن ہے لیکن کیونکہ گھر کی لائٹ میں کچھ مسئلہ تھا تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا آپ کو ہم لائٹ کے ساتھ بھی اس گھر کی ویڈیو دکھائیں گے اس میں بھی دو بھائی چار کی ٹائل لگائی گی میں آپ کو اس گھر کا لاسٹ بیٹ دکھا رہا ہوں جو کہ چھٹا بیٹ ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی یہاں سے ایک جاتے جاتے یہ چیز شوکرانا چاہ رہا ہوں یہ آپ کے گھر کے اندر سے یہ آپ نے وینڈو کھول دی اوپر والے ٹی وی لائنچ سے تو یہ آپ کی سیڈیاں چھت پر جا رہی ہیں فیملی یوز باری سیڈیاں ہیں نورمل آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بڑی پرفیکٹ یہ چیز ہے جو آپ کا چھٹا بیٹ ہے اس گھر کا وہ یہ جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ سامنے آئے گا یہ میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں یہ پوری وینڈو ہے آپ کی یہ اوپن ہوگی تو یہ آپ سامنے اوپن جو کہ ویو دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کا ماسٹر پیٹ ہے یہ بہت بڑی وینڈو ہے یہ اس کا واش روم یہ سپیس آپ کی جو ہے وہ ڈریسنگ ایریے کی اور یہ آپ کا واش روم یہ آپ کا کموٹ ایریا یہ آپ کا شاور ایریا یہ سیپرٹ اور یہ واش بیسل ماشاءاللہ زبردست کمال اس گھر کی جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں میں بھی کہ ہو سکتا ہے میں آپ کو صحیح طریقے سے گائی نہیں کر سکا اگر تو میں اس کے لئے پیش کی معذرت چاہتا ہوں لیکن گھر ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے بہت بڑا انٹیریر ہے تو لہٰذا اس کو جو ہے نا آپ خود آکے دیکھیں بڑی اچھی انویسمنٹ بھی ہے اور میں آپ کو اس کا ٹیرس کا جو ویو بھی وہ انشاءاللہ دکھا رہا ہوں یہ اس گھر کا ٹیرس ہے ویسے تو آپ پورے گھر میں سے ویو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ اس کا ایک ٹیرس بھی دیا گیا ہے جہاں سے آپ جو ہے نا وہ یہ پورا جو کہ فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہریٹون کا جو ایریا ہے یہ آپ کو پورا جو ہے میرے پاس یہاں کی نائٹ کی ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی جو ہے نا آپ کو میں کسی ٹیمپ شینٹ کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے بولیں گے یہ سارے ایک ہزار گز کے گھر پان رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے تو میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ بہریٹون کے اندر اگر آپ کا کوئی پلوڈ پڑا ہوا ہے یہ اگر آپ کا گھر ہے کوئی انویسمنٹ ہے آپ اس کے مطلق ہمیں کال کر سکتے ہیں اگر آپ کا پلوڈ ہے تو اس کے اوپر گھر بنوانے کے حوالے سے آپ ہم سے ایڈوائز کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو کوئی اچھی ٹیم دے دیں گے آپ کا گھر بہت اچھا بن جائے گا اگر آپ کو پلوڈ لینا ہے پھر گھر بنانا ہے تو پلوڈ کی خریصے لے کر گھر کی تعمیر تک الیس کلین سٹیٹ انڈ بیلڈرز کے پلیٹ فارم سے میع آریف کی خدمت انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ یہ ویڈیو دکھا دی تو انشاءاللہ مزید اس کے سائیڈ ویزٹ کے پر بات ہوگی انشاءاللہ میں آپ کو نئی ویڈیو میں دوبارہ ملوں گا تبدہ کے لیے اللہ حافظ